الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ سَدَكَ اللَّهُ الْعَزِيمِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَرَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اللَّهُمَّ لَا عِلْمَ لَنَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى بَلَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْبِلَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَوْزَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْرِيَازِ یَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ محزز محترم علماء کرام اڈا ایچھر والدے غیور نوجوان بزرگ مسلمانوں محترم جناب حضرت مولانا محمد علی صاحب دامت بارکاتہ ملعالیہ اینہ دی پرخلوص دعوت دینال اج پہلی مرتبہ توڑی نلدینی گفتگو توڑی خدمت چھازری اور زیارت دشرف حاصل ہو رہے ہیں اللہ رب العزت اگے دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے ہونتے میرا خیال امین کہن جو کی بھی حمد کوئی نہیں رہ گئی دوازنال کہہ دیو امین اللہ وقت امین اللہ جانس صحابہ جان اور مware بار کو رکھار کتھا شب بار بار اکتھائم نبو جانس صحابہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں تسی حضرات مفصل بیانات بھی سن چکے چونکہ میں بھی ایک لمبا سفر کر کے توڑی خدمت اچھ حاضر ہویاں اور دل ویچھ لالچ رکھنا کہ اللہ کرے دو چار جملے کین ویچھ کامیاب ہو جاوان ماشاءاللہ سارے حضرات فریش بیٹھے ہو چلو میں ذرا تونوں تھوڑا جد چیک کرنا تسی کڈا کو فریش بیٹھے ہو توجہ کرنا جانا چانتے ہور گلے چاننو کول بلانا ہور گلے اپنی اپنی شان ہے نا کوئی توڑ لگا جاندہ ہے تے کوئی بے کے ساتھ لیندہ ہے توجہ کرنا جانا چانتے ہور گلے چاننو کول بلانا ہور گلے پانی زمین ویچھوں ہر کوئی کڑ لیندہ ہے پر انگلیاں تو چلانا ہور گلے توجہ کرنا جانا چانتے ہور گلے چاننو کول بلانا ہور گلے پانی زمین ویچھوں ہر کوئی کڑ لیندہ ہے پر انگلیاں تو چلانا ہور گلے انسان تے کلمہ پاڑی لیندنے پر پتھران کلو پڑانا ہور گلے دوستو اللہ غریقے رحمت کرے ابو جی رحمت اللہ علیہ اپنی گفتگودہ آغاز دو جملیاں تو کردے سن اختصار نل کہہ کے اپنے انوان و لوٹنا کہ جدو انبیس ناچیز دی زبان تے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئیت محبتنل کہو صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی گل سمجھ آئیتے سواب دنیتنال ذرہ اچھی کہلو جزا کرلہ دوستو ہر انسان اور ہر بندے دی طبیعت اور فطرت دا تقاضہ اے وے کہ بندے دا دل کردے کہ ہر چنگی شے میرے یار تے میرے بیلینو لبنی چاہی دیے پرے دلی ضروری اے وے کہ یار اصلی تے نسلی ہونا چاہی دے انسانی طبیعت ہے تیرا یار ادلی کڑی اچھی ہونی چاہی دیے ادلی سوٹ اچھا ہونا چاہی دے ادلی ٹوپی اچھی ہونی چاہی دیے ادلی واسکٹ اچھی ہونی چاہی دیے ادلی پرفیوم اچھی ہونی چاہی دے میں کہے ربا میری یاری دا اے تقاضہ ہے کہ میں اپنے بیلی نوں پرفیوم اچھا لے دیاں کڑی اچھی لے دیاں واسکٹ اچھی لے دیاں تیرہ بات تیری یاری دا کی میار ہے رب گندہ ساڑیاں یاریاں دا میار بھی ذرا پھر اچھا ہے صرف اچھا نہیں سب نالو اچھا ہے میں پھر اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوں اینجتیاں ہر شیمہ اچھیاں تے سچیاں تا کیتیاں اینو میں امت دیتی امتاں وچو سب نالو اچھی اینو سرداری دیتی ساریاں نبیاں دے وچو سب نالو اچھی سرداری تے اینو کتاب دیتی کتاباں وچو سب نالو اچھی جو عنوان میرے حصے میں آیا ہے اس کے متعلق دو چار جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کدھی کسے انو تساں سنے ہیں کسے نے آکھے آوے یارا میرا سر پہا درد کر دائے اے ذرا میں نو بیالو جی دی کتاب پڑھ کے دم کر دے ہولی بول دے ہو بیالو نال دم کروان دے ہو کدھی سنے ہیں اے یارا میرا سردرد کر رہے ہیں میرے جسم اچھ بڑی دردے تے ذرا اردو دی کتاب دییاں تھوڑی جیاں بارتاں پڑھ کے میں نو دم کر دے کدھی نہیں سنے ہیں اے کہندے ہیں سنے ہیں یار سیرچ بڑی پیڑے اے صورت یا سین ہی پڑھ دے سیرچ بڑی درد ہو رہی ہے تے صورت قلم دیاں آخریاں اہتاں پڑھ کے دم کر دے سیرچ بڑی درد ہو رہی ہے ساتواری صورت فاتحہ پڑھ کے دم کر دے سیرچ بڑی درد ہو رہی ہے چارے کل پڑھ کے دم کر دے کیونکہ انسانیت ایمان والیانو مومن والیانو پتہ ہے کہ اے صرف کتاب نہیں اے ہے اللہ دا کلام تے جی میں جی میں پڑھ دے جائی دے نا پڑھن والے نو وکھرا سکون مل دے سنن والے نو وکھرا سکون مل دے میرا موزے سامنے جو میں چھوٹا سا جملہ آپ کی خدمت میرے اس کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں کہ دنیا بڑی پریشان ہے بڑیاں ٹینشن آم بڑیاں پریشانی آم بہی لی گلتے ہوئے کہ پریشانی آم دی وجہ دو کبرانہ چاہی دا کبرانہ نہیں دٹ کے رہنے اور وقت دیے خاصیت وقت کھلوندہ کوئی وقت کھلوندہ اچھا ہوئے تامی لنگ جاندہ ہے پیڑا ہوئے تامی لنگ جاندہ ہے گڑی علاوی پریشان ہے سوکلے علاوی پریشان ہے پرادو علاوی پریشان ہے کوٹھیاں علاوی پریشان ہے سکون کوئی نہیں اور بے سکون دی ایک وجہ ہے گڑی ہے پرادو ہے ساریاں سہلتاں ہے سکون دی نہیں اندر کوئی نہیں پہی دی تجھے کسے امیر بندے دا پھیرا پی آ جائے مدر سے بیچے تے طالب علمہ دی کلاس لگی ہو بے تے کاری صاحب نے ڈیوٹیاں لائیاں ہون چلو بھی سب کی سناو ایک دوسرے نو سب کی بھی سنا رہے ہیں اندھے نے تنال چونٹے چونٹے بھی آ رہے ہیں اندھے نے قدی دیکھیا ہے نہیں دیکھیا تھے کسے دن پھیرا لاؤ کے دیکھ لینہ توجہ کرنا جو بات آپ کی خدمت میں عرص کرنا چاہتا ہوں میں کیا میرے پروردیگار گڑی دی دولت والا بھی پریشان کوٹھی دی دولت والا بھی پریشان جائے دات پیسے والا بھی پریشان میں تالے بلم دوں سوال کیتا داشنا تو اینی مٹھی نید کوئی گدہ نہیں کوئی تلائی نہیں کوئی شرانہ نہیں ایک مسجدی شافتیں ہوتے تو اینی مٹھی نید کیوں سوننے تے تالے بلم بڑی معصومیتنل جواب دیندہ ہے تیرے کل دنیا کی دولت موجود ہے میرے کل اللہ دے قرآن کی دولت موجود ہے اوہ در گولیاں کھاکا بندہ موکچ اللہ اکھ نہیں پی لگ دی اے در قرآن پردہ جاندہ ہے اکھ نہیں پی کھل دی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں سکون بڑا ہے اللہ کے قرآن میں راحت بڑی ہے اللہ کے قرآن میں چین بڑا ہے اور چین تو تب ملے گا نا جب اس کو پڑا جائے گا کیا خیال ہے میرے موزید سامن اسی حوالے سے دو چار جملے آپ کی خدمت میرے اس کرنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے الہوالالمین نے اعلان فرمایا میں طالب علم بن کے اپنے اللہ دے سامنے سوال کیتا میں کھا میرے پروردگار حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے آئینے پر قرآن نہیں آیا اے میرے رب کریم حضرت شیس علیہ السلام دنیا تے آئینے قرآن نہیں آیا اے میرے رب کریم تیرے پیغمبر حضرت ابراہیم دنیا تے آئینے قرآن نہیں آیا حضرت اسماعیل دنیا تے آگے قرآن نہیں آیا اے اللہ ترے موسیٰ تیشاں دنیا تے آگے پر قرآن نہیں آیا مشیط نے کیا ہوئے گا قرآن عوضوں آئے گا جدو قرآن نو اٹھان والا میرا مصطفیٰ آئے گا نہیں نہیں اڈائیں چھر والد رہن والیا جے سارے رال کے اونچی شبان لکبوت اغلا جملہ ویکیند آجاوا توجہ کرنا اے میرے رب کریم دسنا قرآن کی دو آئے گا فرمایا قرآن عوضوں آئے گا جدو قرآن نو اٹھان والا میرا مصطفیٰ آئے گا میں گھر میرے رب کریم دسنا مصطفیٰ کی دو آئے گا تالے بلندہ جملہ زائیہ نہ کرنا مشیط نے کیا ہوئے گا قرآن عوضوں آئے گا جدو قرآن نو اٹھان والا مصطفیٰ آئے گا تے مصطفیٰ عوضوں آئے گا جدو مصطفیٰ نو اٹھان والا ابو بکر آئے گا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم توجہ کرنا توجہ کرنا اے میرے رب کریم دسنا تو قرآن دا نوزول کتھیں کی تائے رب کہندہ جے قرآن دا نوزول بیکھنا چاہ میں تے ذرائعوں سہستی وال تکنا جنانو آمینہ دا چند کہندے نے توجہ کرنا اے میرے بروردیگار اے آمینہ دے چند کون نے توجہ کرنا مشیط نے کیا ہوئے گا ساری کائنات آسمان دا چند ویندیئے تے آسمان دا چند آمینہ دے چند دا دیدار کردہ نظروں دائے تے کائنات آپ پہ تڑب کے اعلان کر دیئے روایت کرندہ سہاں بھی مرارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنوں چود نیشی تے کوئی کوئی شتارا میں دوحانو دیکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدم نظر آوے محمد دا مکڑا سونا نظر آوے رب گیندے زرہ او دے وال تکنا جنانو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے زرہ اونا وال تکنا جنانو بدر دو جاں کہندے نے زرہ اونا وال تکنا جنانو شم شو شو ہاں کہندے نے نئی نئی توجہ کرنا آو میں اونا دیگل کرا جنان دے بارے ابو جی راما کلال انج تڑپ دے سان کہ کہے کہ شاہی نہیں بدر بھی شرم آیا ہے کہے کہ شاہی نہیں بدر بھی شرم آیا ہے جب سے سرکار کا رخ زیبا نظر آیا ہے جب سے سرکار کا رخ زیبا نظر آیا ہے ان کے ایک ایک اشارے پہ ہر ایک فدا دیکھ یہ چاند بھی قدموں میں اتر آیا ہے دیکھ یہ چاند بھی قدموں میں اتر آیا ہے بنو نزل من القرآنی ماں ہوا شفاؤں با رحمت اللیل مؤمنی توجہ کرنا لوگ کی کہندے میں مولوی شعب قرآن پڑھ دے نے بڑا لطفوں دائے امام کعبہ قرآن پڑھ دے ہون کہ جنت دے نظار آجان دینے شیخ سدیس قرآن پڑھن بڑا لطفوں دائے اچھر والے دے رین والے آ اپنے ضمیر نجاج بنا کہ طالب علم نجواب تے دینا عوضوں کیسا منظر ہوئے گا جدوں قرآن نو کوئی آم نہ پڑھے بلکہ میرا مصطفیٰ میرا کملی والا آپ تلابتاں کریں میرے آقا نماز دینیت بلکے کھڑھنے اللہ دا قرآن کہندے قل اوحیا علیہ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِلِّ فَقَالُوُ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا میرے آقا نے قرآن دیا تلابتاں کی دیا توجہ کرنا آم میں تیرے عقیدے دی آب یاری کردہ جاما اللہ دا قرآن کہندے فرمایا سونیا کل اوحیا کہہ دے اوشے جیڑی تیری طرف وہی کی تھی گئیے کہہ دے اوچھی جیڑی اشا تینو دشیے تاکہ کائنات والے اندھے کیتا بن جائے تو اپنی مرضی کردائی کوئی نہیں تو اپنی مرضی نل بولدائی کوئی نہیں تے دشنا اونو پہندے جنو پتا نہیں ہم دا لگ دا جی میں اٹھوئی لنگ دی توجہ کرنا کل اوحیا علیہ رب کہندہ سونیا کل کہہ دے اوحیا جیڑی شے تیری طرف تن دشی گئیے تے دشیا اونو جاندے جنو پتا نہیں ہم دا تے جنو پتا نہ ہو دے مشکل کو سا نہیں ہو سکدا جنو پتا نہ ہو دے حاج تروا نہیں ہو سکدا جنو پتا نہ ہو دے ہر جگہ موجود نہیں جے ہو سکدا توجہ کرنا میں اگے بڑھنا چاہنا جننا دا ایک ٹولا آ گیا آ کے میرے کملی والے دا قرآن سن لیا تے واپس اپنے بڑھے جن دے کول چلے گئے تے جا کے انہوں کہندے نے انہا شمینہ قرآن اللہ جبا اسی ایک عجیب قرآن سن کے آیا عجیب کلام سن کے آیا تے جننا دا بڑھا کہندے اچھا اچھا دسو تے سینہ تُسا انہوں سن کے فیصلہ کی کیتا ہے تے انہا جننا دی کیفیت نو اللہ دا قرآن بیان کر دے یا حدیث ایلر رشدی فآمن نبی بالن نشری کا دی ربی نہ آدھا تے سارے جمعیک زبان ہوگے گندے میں اچھا فیصلہ کر لے کہ آج تو بہت اللہ دے سوا معبود کوئی نہیں اللہ دے سوا مسجود کوئی نہیں آہ میں گل تیرے لی آسان کر دیا جننا نے کیا ہوئے گا کہ علی فی اللہ اچھا مدی بوٹی سبان اللہ دی کوئی لوڑی شیڈنگ پہ لگ دیئے توجہ کرنا علی فی اللہ اچھا مدی بوٹی میں کیا ربہ ایک کیڑی پوٹی ایک تے او بوٹی جڑی اگدیے تفرگوں توجہ کرنا اگدیے انہوں بناندے نے توجہ کرنا اے گال میں تیرے ذہنی لطافت واسطہ نہیں کہنے لگا میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا میں کھے میرے پروردی گار جو سب بوٹی دا ایک کوٹ لگ جائے تے ہوش رہنگی تے ربہ اے کیڑی بوٹی فرمایا اے او بوٹی نہیں بلکہ توحید والی بوٹی یہ ذرا شبان لاؤچی کہے میں اپنا تخیل پیش گرا توجہ کرنا اے میرے پروردی گار اے توحید والی بوٹی دا کی ہندے توجہ کرنا مشیط نے کیا ہوئے گا جدو توحید نشہ چڑ جاندے پھر صرف فرضاتیں گزارا نہیں ہندہ بندہ تحجد پڑھن تے مجبور ہو جاندائے جدو توحید نشہ چڑ جاندے پھر صرف زکاة تے گزارا نہیں ہندہ بندہ صدقہ تے خیرات کرن تے مجبور ہو جاندائے جدو توحید نشہ چڑ جائے پھر چہرے تے دھاڑی رکھنی بھی آسان بن جاندیے جدو توحید نشہ چڑ جاندے پھر گٹیاں ننگیاں رکھنا بھی آسان بن جاندائے جدو توحید نشہ چڑ جاندے پھر ہم سیرانوں حیثہ دینے بھی آسان بن جاندائے جدو توحید نشہ چڑ جاندے پھر نشہ کار دوچ سوئی بھی نہیں رین دیندہ جدو توحید نشہ چڑ جاندے پھر میاں کا بیدہ در کھلانا آسان بن جاندے جدو توحید نشہ چڑ جاندے پھر مرحب پہ ٹکڑے کرنے بھی آسان بن جاندے جدو توحید نشہ چڑ جاندے پھر سمیہ اپنے ٹکڑے گران دیئے جدو توحید نشہ چڑ جاندے پھر زنیرہ اپنی آکھاں پیش کر دیئے آہ میں گل مقدی مقامہ جدو توحید نشہ چڑ جاندے پھر نیزیں اتھیں قرآن پڑھنا بھی آسان بن جاندائے ملے گی جنت پیے گا کوشر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اسے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا علی فی اللہ پہچم دے دی پوٹی تے مرشتی من میرے بچی ہلائی ہوں اندر اندر پوٹی اے موسیقی مچایا بس گرا توڑی تے ہاں ہی نہیں پی نکل دی توجہ کرنا اندر پوٹی موسک مچائے میں کیا میرے پروردیگار اے پوٹی نے موسک تے مچائے تے داشنا سب نالو پیلوں کی تے مچائے اے ابتدا کی تو ہوئی آغاز کی تو ہویا رب گند ہے غور کرنا جے مردہ بچو پوچھیں تے ابو بکر دے من بچ سب نالو پیلوں مچائے جے ہورتان دی چھو پوچھیں تے خطیجہ دے من بچ سب نالو پیلوں مچائے جے غلامہ بچو پوچھیں تے زیاد دے من بچ سب نالو پیلوں مچائے جے بالا بچو پوچھیں تے علی دے من بچ سب نالو پیلوں مچائے ایسی کی علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دل دار علی ہے میرا دل کہہ رہے ہے کہ تُسی سارے علی دے غلام بیٹھے ہو ہون کوئی علی دے غلام تے مرید چپ کر کے نہ بیٹھے ہے پیر ہمارا اصلی دے نصلی بان کے بولنا ہے پیر ہمارا آنکھوں کا تارا تڑکن بھی ہماری سانسیں بھی ہماری علی ساڑا ایمانے علی ساڑی جانے ایسی کی علی ہے پیاری علی ہے دل ہے علی دل دار علی ہے عشق نکاہ میں گو یہ زہرہ عشق نکاہ میں گو یہ زہرہ رب نے کہا حق دار علی ہے عشق علی ہے اندر بوٹی اے موسیق مچا آیا کہ جان پھلال پر آئی میں گو جارے سے کر ایسا بنو نزل من القرآن موسیقی ماں ہوا شفاء ورحمت للمؤمنی قرآن شفا ہے لیکن اس کے لئے جو ایمان رکھتا ہے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں آخری بات کر رہا ہوں توجہ کر رہا ہوں ہم نے اپنے گھروں میں بستر رکھنے کے لئے مہنگی مہنگی پیٹنیاں خریدی ہیں برتنوں کو رکھنے کے لئے شوکس موجود ہے کیا قرآن پاک کو رکھنے کے لئے بھی خاص کوئی جگہ ہم نے بنائی ہو کہ یہاں اللہ کا قرآن رکھیں گے اور یہ مت سوچئے اللہ کا قرآن مازاللہ تعالی اللہ وارث نہیں ہے تم نہیں پڑھو گے تو اللہ پڑھنے والے اور پیدا کر دے گا جڑا وڑیاں وڑیاں فوجاں چڑیاں کو لو مروا سکتا ہے وہ قرآن ہور نہیں پڑھوا سکتا اللہ تعالی قرآن پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق نصیفہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں رز کرتا ہوں کہ اللہ دا قرآن کی یہ شفا شفا حضرت تفیل بن عمر رضی اللہ تعالی مشرقین مکہ دے سردار دا مہمان ٹھہرے اللہ اکبر ابو جال کہن لگا تفیل راتی سون لگا اے رویاں اپنے کرنا چھپال ہے اے تھے کہ وہ ہستی ہے جنہوں محمد کہن دے نے صلی اللہ علیہ وسلم تے جیڑا ہو دے کول جاندہ ہے نا تے پھر واپس نہیں ہوں گا واپس ہے تیری مہربانی ہو دے کول بچ کے اے کرنا چھو روئی پال ہے تو راتی کچھ پڑ دا ہے اللہ اکبری آہی توجہ کرنا کرنا وچھ روئی پال ہے تے سون گیا تے شہری دے ٹیم میرے کملی والے نے قرآن دیاں تلابتاں شروع کر دیتیاں توجہ کرنا حضرتے تو فیل رضی اللہ ہوتا لعنہ ہو آپنو تقاضے دی حاجت ہوئیے تے باہر نکلے تے قرآن دیاں آوازاں کرنا دے میں چھپے گئیاں تے نالی ابو جال دی گال زین نچا گئی تے نالے سوچن لگا میں اپنے قبیلے دا سرداراں میں جا کے سنا گا جے گال اچھی لگی تے منن بچ ہرج کوئی نہیں جے نال لگی تے میں واپس آ جا مانگا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم اور سارے رل کے شبان لکبوتی کو ہور گل کرا توجہ کرنا حضرتے تو فیل نے سوچیا ہوئے گا میں جا مانگا جا مانگا کہ میں واپس آ جا مانگا رب نے کیا ہوئے گا تو فیل تو کہنے میں جا کے واپس آ جا مانگا تو تے خالی ہاتھ چلے میں نو قسم اپنی جلالت دی اے تو تے اشاں او نا نو واپس نو یا اون دیتا جیڑے تلوارا نالے کے جاندے میں اللہ اکبر قبیرہ وہ آتا ہے تو آنے دو پیچھا دو پل کے رہوں پہ وہ پہلے شاہ نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پہ وہ آیا ہے نہ جانے دو خودہ کا انتخاب آیا عمر ابن خطاب آیا توجہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ در مصطفیٰ تیاں گینے میرے آقا نے پوچھیا ہوئے گا وہ کیا تھی چیزی جو تجھی کو میری میں فلمیں لائی ہے اچانک کی آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے تے حضرت عمر رو کے کہندے نے سنی میں نے پہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا عمر ہی پہنے خطاب آیا اچھا عمر جے آگے ہیں تے چلو وضو کرتے نماز پڑھئے جی یا رسول اللہ میں وضو کرنا وضو کر لیا چلو جی نماز پڑھئے آقا کہندے ہی عمر ہے ایچ تھے ہی پڑھنے ہی او تھے تے میں نو جان نہیں دیندے سبحان اللہ سبحان اللہ در اچھی آقوں ہوں سارے سبحان اللہ میں نو جان نہیں دیندے توجہ کر مجھ تے حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہندے نے سونے اگر میرے آوندہ کی فیدہ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں آگے حضرت تو فیدہ رجی اللہ ہوتا لانہو میرے نبی دا قرآن سنیا تے کہندے نے سونیا ساریاں گلہ چھٹ دے تے میں نو اپنے غلامہ بچ سامل کر لے بنو نزلو من القرآنی ماں ہوا شفاؤں بارحمت اللیل مؤمنی توجہ کرنا حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ پڑے تم درود کرن والے مشہور سر کسے نے دسیا کہ اے تھے کہ ہستی محمد موجودے ماز اللہ تعالیٰ او نادا زین ٹھیک نہیں تے حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہو ترے مصطفیٰ تی آئینے تے آگے کہندے میں محمد ہے میں تینوں دم کرنا چاہنا تاکہ توڑی طبیعت بہل جائے گی توڑی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی میرے کملی والے نے حوصلہ کیتا میرے نبی نے غصہ نہیں جے کیتا طالب الامدہ جملہ جائے نہ کرنا آگا نے کیا ہوئے گا زماد تُو نے نتم کرنے لی آئے تُو اپنا دم کر لے تے محمد اپنا دم کر لے گا پھر آپ فیصلہ کر لئی کہ دم دی لوڑتے نوشی کہ یا میں محمد نوشی اگر زماد نے اپنا دم کیتا ہے او در کملی والے نے اللہ دے قرآن دیا تلاوتا شروع کر دیتیانے زماد دے دل دے اندر قرآن سن کے جڑا کفر تے شرک تے رسمہ تے رواجہ دیا گندگیاں شن اللہ نے قرآن دیا پر کتانا شفاما دے دیتیانے اچھر وال دے رین والے قرآن المحبت کریا کر قرآن المحبت کریا کر قرآن نو بکھنا بھی شوابے قرآن نو چمنا بھی شوابے قرآن نو سینے نال لانا بھی شوابے اللہ اکبر یا حیو یا کئیوں توجہ کرنا تیری تے میری یہ شانے کہ ایسا قرآن نو قرآن تو پڑے آئے تے نبی دے یارا دیئے شانے او نا قرآن نو مصطفیٰ دے جیرے دے اتو پڑے آئے